اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا لینئر اگریشن کا ٹاپک چل رہا تھا کل ہم نے ایک دو اگزیمپل دیکھ لی تھی آج ایک اور اگزیمپل میں نے وائٹ بورڈ پہ بھی لکھی ہے ہم لوگ اس کو سالو کریں گے تو یہاں پہ دیکھے گا آپ کے پاس سکس ویمن کے ایجز اور ان کا بلیڈ پریشر جو ہے وہ دیا گیا ہے ٹھیک ہے جیسے سٹولک بلیڈ پریشر ایج کے ہے جی آپ کے پاس 56 اور وہاں پہ بلیڈ پریشر کیا جی ون فورٹی سیون اور یہاں پہ دیکھیں گے ایج اگر فورٹی ٹو ہے تو بلیڈ پریشر کیا ہے ون فورٹی فائیف اس طرح لاسٹ ویلیو کی طرف آئے تو یہاں پہ کہا جی ایج اگر فورٹی نائن یئرز ہے تو بلیڈ پریشر کیا جی ون فورٹی فائیف ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کرنا کیا ہے یہ لکھا ہوا جی اسٹی میڈ دی لینئر ریگریشن آف بلیڈ پریشر آن ایج اسٹی میڈ دی لینئر ریگریشن آف بلیڈ پریشر آن ایج تو اب ذرا گور کیجئے گا یہاں پہ بلیڈ پریشر والا کولم کون سا ہے وائے نہیں یہاں پہ میں وائے لکھ جاتا ہوں آن ایج کون سا ہے جی ایکس والا کولم تو کونسے والی لائن آپ نے بیٹے فائنڈ آٹ کرنی ہے وائے آن ایکس کلیر ہے جی اب یہاں پہ ختم نہیں ہوا اس نے ایک اور چیز ڈیمارڈ کر لی ہے ہم نے پریڈکٹ کرنی ہے پریڈکٹ کرنا ہے بلیڈ پریشر اس ویمن کا جس کی ایج جو ہے وہ فورٹی فائیف یئرز ہے تو سب سے پہلے ہمیں ریگریشن لائن فائنڈ آٹ کرنی پڑے گی اور ریگریشن لائن میں انڈیپیننٹ ویرییبل کی جگہ پہ فورٹی فائیف پٹ کریں گے تو ہمارے پاس ڈیپیننٹ ویرییبل وائے کی ویلیو آ جائے گی اچھا جی سٹارڈ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھے گا یہ صرف ری کال کرنے کے لیے ہم نے ایک اور اگزیمپل کی ہے پھر اس سے آگے ہم لکھ بڑھتے ہیں یہاں پہ دیکھے گا ہمارے پاس کیا ہے جی وائے ہیٹ اس ایکول ٹو اے پلس بی ایکس اوکے اب اس میں کیا کرتے ہوتا ہے سب سے پہلے موڈ مورڈ کے بعد سٹیٹ سٹیٹ کے بعد اے پلس بی ایکس اور اس کے بعد آپ کے پاس ایکس اور وائے کا کالfert آ جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وائے آن ایکس کیلکولیٹ کرنی ہے تو پھر ایز ٹوئٹ کھوٹ کردیں گے ٹھیک ہے جی ایکس کی ویلیو ایکس کے کالfert میں پھوٹ کردیں اور وائے کی ویلیو وائے کے کولم میں پوٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا آگیا جی 56 147 42 125 72 160 36 118 47 49 اور یہاں پہ آگے جی 128 اور 145 جیسے بیٹے آپ کمپلیٹ ڈیٹر کر لیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک چیز کا خاص کیا رکھے گا اس کو رائٹ سیڈ پہ کرسر کو کرتے ہیں اور یہاں سے آگے وائے کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں نا نا آپ نے فرسٹ ایکس کی ویلیو کے سامنے فرسٹ وائے کی ویلیو کو پوٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے یہ مسٹے کر دی کہ یہ سکس ویلیوز ایکس کے کولم میں یہاں پہ کرسر یہاں پہ آیا آپ نے رائٹ ایرو پریس کیا کرسر یہاں پہ آگیا وائے کے کولم میں اور اس سے نیچے اگر ٹویل ویلیوز انٹر کر دی تو کبھی بھی آپ کو آنسر صحیح نہیں ملے گا اوکے جی اب آپ نے یہاں پہ اسی کا ویلیو پریس کیا آپ کا ڈیٹا تو سیو ہو گیا لیکن ڈسپیر ہو گیا اب آپ کی کیلکلیٹر کی سکرین بلکل صاف ہے اوکے جی ایک ہنٹ مل رہا ہوگا اوپر سٹیٹ لکھا ہوگا ٹھیک ہے جی اب ذرا دیکھئے گا گور کیجئے گا آپ نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ شیفٹ اور ون کا بٹن پریس کرنا ہے شیفٹ شیفٹ کے بعد ون ون کے بعد نمبر فائی پہ آر ای جی ریگریشن لکھا وہ آ رہا ہے اور پھر نمبر ون پہ آپ کے پاس بیٹے اے جو کیپیٹل اے ہے بیسیکلی وہ سمول اے کی ہی ویلیو میں پروائیڈ کر رہا ہے تو کیا آگیا جی طرح بتائیے گا سیونٹی سکس پوائنٹ ایٹ اوکے اب یہ آپ کے پاس اے کی ویلیو آگی اسی طرح سے آپ نے کس کی ویلیو فائیڈ اٹھ کرنی ہے بی کی ویلیو فائیڈ اٹھ کرنی ہے شیفٹ شیفٹ کے بعد ون ون کے بعد آر ای جی ریگریشن پہ گئے یہاں پہ کیپیٹل بی ہوگا نمبر ٹو پہ آپ نے کپیٹل بی کو جب پریس کرنا ہے تو ان ایکچول وہ آپ کے پاس بی کی ویلیو دے رہا ہے کیا آگیا جی ون پوائنٹ ون نائن اوکے جیسے ہی آپ کے پاس اے اور بی کی دونوں ویلیوز آ جائیں گے آپ کیا کریں گے آپ ان کو لائن میں پٹ کر دیں گے اچھا جی یہاں پہ دیکھئے گا ہمارے پاس اب ریزلٹ کیا آرہا ہے جی تو y hat is equal to a plus bx تو a کی ویلیو ہے جی 76.8 اور b کی ویلیو ہے ون پوائنٹ ون نائن ایکس اوکے کلیر ہے بچے یہ آپ کے پاس ایک regression equation آگے لیکن question اس سے آگے چل رہا ہے اور وہ کیا ہے also estimate the expected blood pressure of a woman whose age is 45 years تو یہاں پہ آپ کیا کریں گے آپ x کی جگہ پہ کیونکہ age کی بات کی جاری اور age کیا ہے x ہے تو put x is equal to 45 years تو آپ کے پاس y hat کی ویلیو کیا آ جائے گی 76.8 plus 1.19 into 45 یہ بیٹے آپ کے پاس کیا آگیا 130.35 which is approximate 130 کہہ لیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس اس ویمن کا blood pressure آ گیا جس کی age کیا آتی بیٹے 45 clear ہے جی اچھا جی اب اس سے آگے بڑھتے ہیں تو regression coefficient کی بھی کچھ properties ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسی طرح سے lease کے regression line کی کچھ properties ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ بہت important ہے بہت important ہے بہت important ہے سمجھاری بات کی جب ہم لوگ chapter number 10 کی بات کریں گے تو chapter number 10 میں اگر وہ numeric question نہیں دیتا تو ان properties سے mcq بنائے گا ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں یہ properties بڑھ اچھے سے ready ہونے چاہیے clear ہے students اچھا جی یہ note فرمالیں اس کے بعد میں properties کی طرف آتا ہوں چاہیے کی طرفали چاہیے 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 موسیقی ہمارے پاس two regression coefficients ہوتے ہیں ایک بی اور ایک ڈی بی نیکچول کیا ہوتا ہے بی وائی ایکس ٹھیک ہے جی اور ڈی کیا ہوتا ہے بی ایکس وائی ٹھیک ہے جی اب اس کے کچھ کی پوائنٹس یہاں پراپٹیز ہم لوگ یہاں پہ کہہ لیں دیکھیں جی کیا جی ریگریشن کوئفیشنٹس موسیقی موسیقی change of origin but affected by the change of change of scale عوائلہ ڈیو لگہ آپ نے کہو موضوع ہے سرینڈیو ایو ایویشن اور ویرینس کے لئے بلکل اس کے ساتھ سیمھیں بھی change of origin سے ایفیکٹ نہیں ہوتے اور اسی طرح سے بھی یہ ہے وہ change of origin سے ایفیکٹ نہیں ہوتا ہم لوگ اگزیمپل لے لیتے ہیں سر جی اگر آپ پروف کر کے دکھائیں کہ یہ ایفیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے تو ہم لوگ ایک رف سی اگزیمپل لے لیتے ہیں وہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کا اوریجن چینج کریں گے اور سکیل چینج کریں گے اوریجن سے وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا لیکن سکیل سے ایفیکٹ ہو جائے گا اچھا جی یہاں پہ دیکھے گا اس کی اگزیمپل ہمارے پاس ایک ایک ایکس کا کولم ہے اور ایک وائے کا ہے کچھ رینڈم ویلیوز لے لیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھتا ہوں 3 7 9 16 اور 20 اوکے یہاں پہ وائے میں ویلیوز لے لیتا ہوں 15 19 20 25 اور 27 اوکے اب دیکھے گا بیٹے آپ کے پاس یہ ایکس اور وائے کا کولم آگیا ہے اب آپ نے اس سے پہلے بی اور ڈی کلکولیٹ کرنا ہے کیجئے گا ذرا بی کلکولیٹ اس سے اوریجنل ڈیٹا ہے نا تو بی کلکولیٹ کریں ذرا یہ ایکس اور وائے کی ویلیوز ہے نا کلکولیٹر میں پٹ کر کے مجھے بی کا ریزلٹ دیں صرف 0.69 اور بیٹے اگر یہ آپ کے پاس کیا ہے جی بی کا ریزلٹ آگیا اگر آپ نے ڈی کا ریزلٹ لے کے آنا ہے تو ڈی کا ریزلٹ کس طرح سے آئے گا کیلکولیٹر میں ایکس کے کولم میں وائے کی ویلیوز پٹ کر دیں اور وائے کے کولم میں ایکس کی ویلیو پٹ کر دیں یعنی کہ کولمز کو انٹرچینج کر دیں تو پھر آپ کے پاس جو کیلکولیٹر بی کا آنسر دے گا وہ بی کا نہیں ہوگا inactual وہ کس کا ہوگا ڈی کا آنسر ہوگا واپس سن لیں ذرا بیٹے جب آپ نے ڈی کیلکولیٹ کرنا ہوتا نا ڈی کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے تو کلکولیٹر میں ایکس والے کولم میں آپ نے کس کی ویلیو پٹ کرنی ہے وائے کی اور وائے والے کولم میں آپ نے کس کی ویلیو پٹ کرنی ہے ایکس کی پھر آپ بی نکال لیں گے نا وہ بی نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا ڈی ہوگا جلدی سے کلکلیٹ کر کے بتائیے گا ون پوائنٹ فور فور ٹو اوکے ون پوائنٹ فور ٹو رائٹ اچھا بیٹے یہ تو تھا اوریجنل ڈیٹا اب ہم کرتے ہیں چینج آف اوریجن چینج آف اوریجن اپنی مرضی سے کر لیں چلیں جی ایکس کی ویلیوں میں کچھ ایڈ کر دیتا ہوں وائی کی ویلیوں میں کچھ مائنس کر دیتا ہوں یہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی دیکھیں جی اے یو کا کولم ہم لوگ نیا کنسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ یو ہے اور یہاں پہ کیا ہے جی ایکس پلس فائیف اور یہاں پہ لکھ لیتا ہوں وائے اور یہاں پہ لکھتا ہوں اوہ سوری وی اور وی کا کولم کیا ہے جی وائی مائنس تھری رنڈم ہے جی میں نے ایک میں فائیف ایڈ کر لیا ہر ایک ویلیو کے اندر اور وائے کولم میں سے ہر ایک ویلیو میں سے تھری کو مائنس کر دیا اچھا جی دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھے گا کیا جی ایکس پلس فائیف تو تھری پلس فائیف سیون پلس فائیف ٹویل نائن پلس فائیف سکسٹین پلس فائیف ٹونٹی پلس فائیف یہاں پہ آ جائیں جی وائے میں تو ففٹین مائنس تھری نائنٹین مائنس تھری اور ٹونٹی سیون مائنس تھری ٹونٹی فور اب بیٹے یہ آپ کے پاس نیا ڈیٹا آ گیا ہے آپ اس کو کلکولیٹر میں پٹ کریں یو کو ایکس کے کولم میں پٹ کریں اور وی کو وائے کے کولم میں پٹ کریں تو آپ کے پاس نئی ویلیو آجائے گی بی کی زیرو پوائنٹ سکس نائن ذرا چیک کیجئے گا دونوں کی ویلیو کے اندر فرق تو نہیں ہے تو ریگریشن کوفیشنٹ is not affected by the change of origin یہ بی کی بات کر رہا ہوں اسی طرح سے آپ ڈی کلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو ڈی کا ریزلٹ بھی چینج نہیں ہوگا ہنڈر پرسنٹ یہی آئے گا اب بیٹے جیسے آپ اس کا سکیل چینج کریں گے تو یہ کیا ہو جائیں گے ایفیکٹ ہو جائیں گے سکیل چینج کرتے ہوئے یہاں پہ آپ ڈو کولم زور لے کے ہیں تو ایکس کو تھری کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں y کو 5 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 4 پہ ڈیوائیڈ کر دیں 7 پہ ڈیوائیڈ کر دیں جو آپ ایک کونسٹنٹ ویلیو لے لیں x کو ملٹیپلائی کر دیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ بھی یہ ہے اکسر جی دونوں کو ملٹیپلائی کیا ہے شاید اس وجہ سے آنسر ٹھیک آ رہا ہے نہ نہ آپ سکیل کی دونوں کٹیگریز کو یوز کر لیں ملٹیپلائی بھی کر لیں اور ڈیوائیڈ بھی کر لیں تب بھی آپ کے پاس یہ چینج نہیں اور سکیل میں چینج آئے گا اوریجن میں چینج نہیں آئے گا کلیر ہے جی چینج آف ریجن سے ریگریشن کوفیشنٹس ایفیکٹ نہیں ہوتے اور چینج آف سکیل سے ریگریشن کوفیشنٹس ایفیکٹ ہوتے ہیں کلیر ہے بچو نیکسٹ کی پوائنٹ کی طرف چلیں اچھا جی کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور کی پوائنٹ کیا تھا ریگریشن کوفیشنٹس آلویز ہیف دی سیم سائن ریگریشن کوفیشنٹس بی وائے ایکس جو ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے اور بی ایکس وائے جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس دی ہوتا ہے اوکے جی ریگریشن کوفیشنٹس آلویز ایف دی سیم سائن اگر بی پوزیٹیو ہے تو دی بھی پوزیٹیو ہوگا یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر بی کا ریزلٹ پوزیٹیو آیا ہے تو دی بھی پوزیٹیو ویلیو جنریٹ کرے گا کلیر ہے جی اگر بی یہاں پہ ویلیو نیگٹیو دیتا تو دی کی ویلیو ہنڈر پرسنٹ نیگٹیو ہوتی کلیر ہے جی کوئی ایشو تو نہیں یہ کی پوائنٹ کلیر ہے کال بھی میں نے بتایا تھا اب بیٹے اس کی رینج دیکھ لیں تو ریگریشن کوفیشنٹس کی رینج کیا ہے یعنی کہ مائنس انفینیٹی سے لے کے پلس انفینیٹی کے درمیان بی اور ڈی کی کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے اس ٹکشن نہیں ہے کہ مائنس ون سے پلس ون کے درمیان ہی رہے گی یا زیرو سے ون کے درمیان ہی رہے گی ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب بیٹے بات کرتے ہیں لیس کے ریگریشن لائنز کی پروپٹی کی طرف کون سے والا تیسرے والا بیٹے رینج یہ آنسر یہ دیکھیں نا 0.69 یہاں پہ 10.69 بھی ہو سکتا تھا 15.69 بھی ہو سکتا تھا یعنی کہ رینج یہ بتا رہی ہے کہ مائنس انفینیٹی سے پلس انفینیٹی کے درمیان آپ کے ریگریشن کوفیشنٹ کی ویلیو آ سکتی ہے کوئی بھی ویلیو آ سکتی ہے اگر یہ میں یہ کہہ دیتا ہے جی مائنس ون سے پلس ون کے درمیان آ سکتی ہے تو پھر مائنس ون سے چھوٹی نہیں ہو سکتی تھی پلس ون سے بڑی ویلیو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہاں پہ ریسٹرکشن یہ والی نہیں ہے ویسے بھی یہ میننگ لیس کی پوائنٹ فرسٹ والے ٹو جو ہے نا وہ پیپر پوائنٹ ویو سے زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں اب اس سے آگے آتے ہیں پروپٹیز آف لیس کے لائن آپ اس کو ایکس ون وی کے ساتھ بھی پروپٹیز کو لکھ سکتے ہو اور وائن ایکس کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہو کیونکہ سٹینڈر لائن وائن ایکس ہے تو میں آپ کو پروپٹیز وائن ایکس کے ساتھ لکھوا رہا ہوں پروپٹیز آف لیس کے ریگریشن لائن وائن ایکس یہ میں ریس کر رہا ہوں اس میں اگر آپ نے سکیل چینج کرنا ہوگا تو آپ کر کے دیکھ لی جائے نیکس کولم یہاں پہ جیسے کہ یہ آپ کے پاس میں یہاں پہ کہتا ہوں جی میں نے یہ u کا ایک نیا کولم بنا لیا اور وہ کہہ جی 3x کر لیں اور ایک میں نے v کا کولم بنایا وہاں پہ کہہ جی y divided by 2 کر لیں ٹھیک ہے جی تو اب آپ یہاں سے جو b اور d کا result نکال لوگے بچو وہ change ہوگا original result سے کیونکہ regression coefficients are affected by the change of scale کلیر ہے جی second point second point کیا ہے b اور d کا answer یہ دیکھیں بیٹے اگر یہ positive ہے نا یہ b positive ہے نا یہ plus کا sign ہے اس کے ساتھ تو d کے ساتھ بھی plus کا sign ہوگا اگر b کے ساتھ minus کا sign ہوتا جیسے minus 1.03 ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ d کا جو بھی answer آتا جیسے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں جی میں d کا answer آگئی minus 3.72 لیکن sign یہاں پہ minus کا ہی ہوتا ہے اگر b کا sign minus ہے تو d کا بھی minus ہے b plus ہے تو d بھی plus ہے clear ہے جی پہ نا بچوں جب آپ سی اے میں پڑھ رہے ہوں گے نا کاؤسٹ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اس میں بھی آپ کو ریگریشن کوریلیشن آئے گی اس لیے آپ اچھے سے ابھی اس کے بیسی کونسیپٹ لے لیں تاکہ جب آپ اس کے ایڈوانس لیول کو سٹیڈی کریں تو آپ کو آتا ہو نہیں وہ یا تو نوید انساری صاحب پڑھائیں گے یا سر ادنان رشید صاحب پہیں گے اچھا جی ہاں جی بلکل جی آہ فائف انڈر روپیز ہیں میرے پاس میں لے کے آئے ہوں گھر سے ٹھیک ہے میں ابو سے آج ادھار لے کے آئے ہوں فائف مجھے دے دیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم لوگ چینج کرواتے ہیں پھر آپ میں ڈسٹریویڈ کرتے ہیں میں لیسٹ مانگوالت ہوں مجھے یہ ٹاپک کمپلیٹ کروالنے ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ڈسٹریویڈ کروالنے دیں چلیں جی با سیدھر دیکھے گا پروپٹیز آف ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے جی ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی فرسٹ پروپٹی کیا ہے ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ڈسٹریویڈ کروالنے دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم لوگ بناتے ہیں جی ڈیرو پوائنٹ فائف ایکس اوکے اب اس میں ایکس کی ویلیو پٹ کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس وائے ہیٹ کی ویلیوز آ جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر کیا کریں گے وائے میں سے وائے ہیٹ کو مائنس کرتے جائیں گے ایک کولم جنریٹ ہو جائے گا اس کولم کا سم کریں گے تو آنسر کیا آئے گا زیرو آئے گا کلے رہے جی یہاں پہ میں یہ کروا دیتا ہوں چلیں اس سے نیکس جو ہے ہے پھر ہم لوگ آوائیڈ کریں گے ایکسیمپل سے کیونکہ بچے یہ جو چیز ہے نا بیسیکلی آپ نے یہ لائن یاد رکھنی ہے یہ ایکسیمپل تو میں آپ کو اس لیے کرواتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ریزلٹ ویریفائی کروا سکوں کہ دیکھیں جی بلکل ایسے ہی ہے اوکے اب یہاں پہ دیکھے گا میں ایک ایکسیمپل لے لوں تو ایکس کی ویلی وان ٹو ٹری فور فائیف اور واے کی ویلی کے آگے فائیف چاہ چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں موکے یہ ہم نے ایک ڈیٹا لے لیا ایکس اور واہ کے کولم میں اب ہم لوگ کیا چیز پروف کرنے والے ہیں جی کہ سم آف ریزیڈیول is always equal to zero اوکے جی اب یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے بچے آپ نے جو ہے وہ یہ regression line find out کرنی y hat is equal to a plus bx مجھے calculator کی مدد سے a کا result بھی بتائیے گا اور b کا بھی بتائیے گا جلدی کریں ذرا a کا سکس آنسر آ رہا ہے 3.9 اور b کا آنسر minus 0.3 x minus 0.3 x ایسے یہ x تو ساتھ آئے گئی آئے گا اب یہ plus minus minus میں change ہو گیا 3.9 minus 0.3 x آ گیا یہ بیٹے آپ کے پاس regression 9 y on x آ گئی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس regression equation کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 3.9 minus 0.3 x اوکے اب کیا کریں گے جی اس میں x کی values put کرتے چلے جائیں گے کیجئے گا ذرا تو 3.9 minus 0.3 into x کی value کیا ہے 1 3.6 آ گیا next 3.3 پھر 3.0 پھر 2.7 اور پھر 2.4 یہی ہے چیک کریں یہ values آ گئی آپ کے پاس چیک کر لیں ایک دفعہ یہ بیٹے کس کا column آ گیا y hat کا column آ گیا clear ہے جی اچھا جی اب یہاں پہ ہم لوگ نیا column construct کرنے لگیں y minus y hat تو ہر y کی value میں سے y hat کی value کو minus کرتے چلے جائیں تو کیا آ گیا جی 5 minus 3.6 1.4 1 minus 3.3 minus 2.3 4 minus 3 2 minus 2.7 اور 3 minus 2.4 پھر آپ اس کو add فرمالیں تو یہ آپ کے پاس submission y minus y hat جو ہے اس کا sum کریں کہاں پہ اوکے 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 یہ ہے تو آپ اس کو add کریں تو آپ کے پاس answer 0 آنا چاہیے ٹھیک ہے جی اوکے clear ہے جی اچھا بچے some time ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس b کی value آئی ہے نا یہ ذرا point میں آ جاتی ہے جیسے کہ 0.3 2 7 اور اس کے بعد 9 ہوتا ہے ہم 7 کو 8 کا لیتے round کر لیتے ہیں ٹھیک ہے rounding میں کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ یہ variation لے رہے ہوتے تو یہاں پہ answer کچھ least آ جاتا ہے 0.05 0.06 لیکن آپ نے property پڑی ہوئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ answer 0 ہی ہے سمجھا رہی ہے clear ہے جی وہ ہماری calculation میں rounding کی وجہ سے تھوڑا بہت error آ جاتا ہوتا ہے یہ میں manual paper کی بات کر رہا ہوں manual تو آپ کو جا کے cm میں نظر آئے گا یہ والا topic لیکن ابھی تو آپ نے mcqs type question کو deal کرنا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف یہ example کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ point بس یاد ہونا چاہیے کہ sum of residuals is always equal to 0 clear ہے جی اب اس سے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس time short ہے میں بس properties آپ کو لکھ دوں ہاں جی کیا ہاں sign same آئیں گے یہ b نکالا نا d b نکال لو تو وہ بھی minus میں ہی آئے گا d اور b کا sign same آئے گا a اور b کا نہیں regression coefficients کے sign same آئیں گے ٹھیک ہے جی یہاں سے بچے یہ b ہے b minus میں آیا ہے نا تو اس کا d calculate کر کے دیکھ لو d b minus میں آئے گا ok sum of scares of residuals یہ جس طرح mean کی نہیں ہے first two properties کہ sum of deviation of all the observation from their mean is zero and sum of scares of deviation of all the observation from their mean is minimum یہ صرف آپ deviation کی جگہ پہ word لگا لیں residual کا یا error کا سمجھا رہی ہے تو بات ساری کے ساری وہی ہے ٹھیک ہے جی اب جانا دیکھے گا وہ mean کے حساب سے تھا یہ جو ہے regression میں آکے تو جی residual کے حساب سے آگیا ہے residual کس طرح چیتا ہے y minus y hat observed value minus expected value estimated value کہ لیں خیق ہے جی تو آپ کے پاس یہاں پہ کہا ہے y minus y hat sum of square of residue is minimum that is submission y minus y hat اہاں یہاں یہ دیکھیں error یہ جو y minus y hat ہوتا ہے اس کو e کے ساتھ show کرتے ہیں y minus y hat لیں یہاں e لکھ لیں تو اب یہ دیکھیں اگر آپ اس کی بات کریں گے تو sum of error کی تو آپ اس کو بھی اس طرح لکھتے ہیں submission e submission e is equal to 0 sum of error is equal to 0 اور یہاں پہ اگر آپ اس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ sum of e is equal to minimum اچھا جے sum of observed values is always equal to the sum of estimated values estimated values کونسی ہوتی ہیں بیچے y hat والی اور observed value کونسی ہوتی ہیں جو original data کے اندر آپ کو y کی value دی گئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ یہ ہے observed values of x یہ ہے observed values of y یہ ہے estimated values of y یہ کونسی ہے بچے estimated values of y اچھا جی اب دیکھئے گا یہاں پہ یہاں پہ یہ لکھی ہوئی ہے لائن اس کا مطلب کیا ہے submission y is equal to submission y hat اور آپ کے سامنے یہ ایک example کی بھی ہوئی ہے اس کا سام لے کے دیکھ لیتے ہیں تو بچے سام لیجیے گا submission y کتنا آتا ہے 15 اور ذرا اس کا بھی سام لے کے دیکھ لیں submission y hat کتنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ نے property یاد رکھ نہیں ہے کہ sum of observed values is always equal to the sum of estimated values clear ہے جی یاد رہے گا کہ جب آپ نے estimated values find out کر لیں آپ ان کا sum check کر لیں observe value کے ساتھ سیم آئے گا اگر آپ نے x on y line find out کی ہوتی تو پھر x on y کے لیے یہاں پہ ہوتا x at اور x at k سم کرتے submission x at پھر اس کو کس کے ساتھ چیک کرتے x کے kolum کے ساتھ سمجھ آرہی ہے آج چلیں جی last point کی طرف آتے ہیں اور last point ہمارے پاس کیا جی یہاں پہ regression line always passes through regression line always passes through its point of point of means پیٹے point آپ کے پاس کس طرح سے آتا ہے آپ کے پاس point آ گیا پی اور اس کا پس کیا ہوتا ہے x coordinate جس کو اب سیسا کہتے ہیں اور second کیا ہوتا ہے جی ordinate جس کو y coordinate کو ہم لوگ ordinate بھی کہتے ٹھیک نا جی آپ یہ دیکھیں value کی جگہ پہ ہم لوگ یہ بات کر لیں x bar اور y bar تو regression line جو ہے نا یہ دیکھیں یہاں پہ میں سکتا سکتا let's suppose x value آگی آپ کے پاس 4 یہ آگے 2 اور 4 اور یہاں پہ دیکھے گا ویسے بات کر رہا ہوں اگر اس data سے دیکھیں تو دونوں 3 آ جائیں گے ٹھیک ہے چلیں جی دونوں 3 3 لے لیں اس data کی بات کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ x value 3 اور یہاں پہ y value 3 تو ان کا common point بن گیا وہ کیا بن گیا جی تو یہ line 3 اور 3 میں سے pass کرے گی آج کا lecture ہمارا یہ تک تھا انشاء اللہ اس سے کل آگے کل پڑھیں گے اپنا خیار رکھے اللہ رکھے